اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹیک ہوں گے میں نجیب درانی حاضر ایک نئی ویڈیو لیکچر کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹن ریولیشنز کی اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جسے ریشن ریولیشن اور بلشیوک ریولیشن کہا جاتا ہے دوستو ان دو ریولیشنز کو ہسٹری میں بہت امپورٹنس حاصل ہے اور آپ کو آپ کے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم بات کریں ریشن ریولیشن کی اور بلشیوک ریولیشن کی اکثر سٹوئنٹس ان دو ریولیشنز کو ایک سمجھتے ہیں جو کہ بلکل ڈیفرنٹ ایک سیریز آف ایونٹس ہے یعنی نائنٹین سیونٹین کے اندر سیریز آف ایونٹس ہوئے ان سیریز آف ایونٹس کو کلیکٹیو لی ریشن ریولیشن کہا جاتا ہے اس ریوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس کو بلشیوک ریولیشن کہا جاتا ہے یعنی جو فرسٹ ریولیشن اس کو فیبرری نائنٹین سیونٹین کا ریولیشن کہا جاتا ہے اور اکتوبر نائنٹین سیونٹین کا جو ریولیشن اس کو بلشیوک ریولیشن بھی کہا جاتا ہے یعنی دو ریولیشن کو کلیکٹیوی ریشن ریولیشن کہا جاتا ہے دوستو اگر ہم سب سے بلے بات کریں کہ یہ جو فیبرری نائنٹین سیونٹین کا جو ریولیشن تھا وہ کیوں رونما ہوا اور اس کی پیچھے وجہ کیا تھی ہسٹری کیا ہے لوجک کیا تھی اس کی پیچھے دوستو تو سب سے پہلے رشیہ کے اندر نائنٹین سیونٹین سے پہلے جو حکومت تھی یا جو گورنمنٹ تھی تب تو گورنمنٹ تو نہیں ہوتی تھی امپرار ہوا کرتا تھا ایک مونارک ٹائپ ہوتا تھا جو ساری کی ساری پاور ایک شخص کے پاس ہوتی تھی جسے ظاہر کہا جاتا تھا اس وقت کا جو ظاہر تھا وہ نیکولیس ٹو تھا وہ بہت ایڈ ڈیکٹیرشپ اس نے اپلائی کیا ہوا تھا اور اپسلوٹ پاور وہ یوز کرتا تھا اپنی عوام کے خطر جو کہ عوام بالکل اسے راضی نہیں تھی تو فیبرری کے اندر نائنٹین سیونٹین کے اندر ایک ریولوشن کا آغاز ہوا جو کہ ایک ٹیکسٹیل کے اندر جو عورتیں تھی وہ کام کرتی ان کے ایک گروپ اوبار آیا انہوں نے سٹرائپ یعنی احتجاج کیا کن کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف کن وجہ کے خلاف فوڈ شارٹیج کی وجہ سے اور ان کے جو ڈیلی چیزیں جو تھی وہ بہت مہنگی ہو رہی تھی ان کو ڈیلی لائف کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت خراب تھی ہو رہی کوئی چیز بھی انہیں اثر نہیں تھی تو وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کے آرمینے تک سولجرز تک نے وہ پروٹیس جوائن کیا اس کو فیبرری نائنٹین سیونٹین کا ریولوشن کہا جاتا ہے دوستو اسے کے ساتھ ساتھ یہ جو فیبرری نائنٹین سیونٹین کا جو ریولوشن انہوں نے اس ریولوشن کے اندر زار یعنی نوکولس ٹو کو انہوں نے ہٹایا انہوں نے ایک پروویشل گورنمنٹ بنائی پروویشل گورنمنٹ جو کہ بنائی وہ پھر بھی آلائک اتنے اچھی خاصی گورنمنٹ نہیں تھی پھر اکتوبر نائنٹین سیونٹین کے اندر ایک اور ریولوشن کا آغاز ہوتا ہے جو لیٹ کرتا ہے کون لیٹ کرتا ہے ویلیڈ میر لینن لیڈ کرتا ہے یہ ویلیڈ میر جو کہ باہر رہتا ہے رشیہ کے باہر رہتا ہے وہ ایگزائل میں ہوتا ہے کیونکہ وہ جلاوطن کیا ہوتا ہے اور اس کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ بولشیوک پارٹی ہوتی ہے وہ جب واپس آتا ہے رشیہ تو بولشیوک پارٹی کو جوائن کرتا ہے اپنی پارٹی کو جوائن کرتا ہے اور اپنی پارٹی کو لیڈ کر کے وہ جو آلریڈی ایک پروینشل گورنمنٹ بنائی ہے کن نے بنائی تھی وہ جب بنی تھی جب فیورین نائنٹین سیونٹنگ کی جب ریولوشن آئی تھی انہوں نے ایک پروینشل گورنمنٹ بنائی تھی تو یہ جو سیکنڈ ریولوشن تھا اس نے وہ واری گورنمنٹ بھی ہٹائی جو پروینشل گورنمنٹ ہے وہ بھی ہٹائی اور انہوں نے ایک اپنی گورنمنٹ بنائی جسے انہوں نے ایک کمیونیزم کا ایک نظام بنائے سوشلسٹ ایک سٹیٹ بنائے کس نے وہ لیڈمین لینن ہے تو دوستو سیمپل الفاظ میں ایک دبا پھر کہوں گا کہ جو ریشن ریولوشن ہے وہ سیریز آف ایونٹس اس کے اندر دو ریولوشنز ہیں فیوری اور اکتوبر کا فیوری کا ہے فیوری کا جو ریولوشن ہے وہ انہوں نے نیکولیس ٹو کو ہٹائیا اور پروینشل گورنمنٹ بنائی اور اسی کے ساتھ اکتوبر نائنٹین سیونٹی کا جو ریولوشن ہے وہ کون لیڈ کر رہا تھا اولاڈمیر لینن لیڈ کر رہا تھا جو کے ایکزائل میں تھا وہ واپس آیا ان کی جو پارٹی تھی بلشوک پارٹی تھی اس پارٹی کو لیڈ کر کے اس پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس نے یہ ریولوشن برپا کیا اور انہوں نے خود ایک سوشلسٹ سٹیٹ کا ایک کنسپٹ دیا جس کے بعد سوویر